شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم دوستو ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز بن اسرائیل میں ایک عورت رہتی تھی جس کے ساتھ بچے تھے اس کا شوہر بھی اس دنیا فانی سے کوچھ کر گیا تھا یعنی اب وہ اکیلی بیوہ اپنے ساتھ بچوں کے ساتھ رہتی تھی وقت گزرتا گیا اور اس کے وہ ساتھوں کے ساتھ جوان ہو گئے وہ عورت انتہائی صابر اور شاکر تھی کبھی اللہ تعالیٰ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا تھا اس وقت جو بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم اور سخت دل بادشاہ تھا اور وہ تھا بھی کافر اور مسلمانوں کے سخت خلاف تھا اسے جہاں کہیں پتا چلتا کہ کوئی اسلام کی تبلیغ کر رہا ہے یا لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا رہا ہے تو وہ اسے وہیں قتل کروا دیتا تھا جب اس بادشاہ کو یہ پتا چلا کہ ایک بوڑی عورت رہتی ہے اور اس کے ساتھ بچے جوان ہیں اور سارے اپنے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور لوگوں کو مسلمان بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تب اس نے اپنے سپاہی اس کی طرف بھیجے سپاہیوں نے اس عورت پر حملہ کیا اور اس کو پکڑ کر اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا اس عورت کی نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور اس کی زبان پر اللہ اللہ کا ورد تھا اس بادشاہ نے سب سے بڑے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہارے سامنے خنزیر کا گوشت رکھا ہوا ہے اسے کھالو تو وہ کہتا ہے کہ تم زلیل اور خار ہو اور میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ کسی بھی چیز کو نہیں کھاؤں گا کہ جس سے میرا اللہ مجھ سے نراز ہو جائے اس بادشاہ کے حکم پر اس کے بڑے بیٹے کو اس کی ماں کے سامنے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جاتا ہے ماں کا کلیجہ پھٹ رہا تھا لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ تیری راہ پر میرے بچے قربان ہو رہے ہیں بس تو میری قربانی کو قبول فرما لے اس کے بعد بادشاہ نے اس سے چھوٹے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ تمہارے بھائی کا انجام تمہارے سامنے ہے یہ خنزیر کا گوشت رکھا ہے اگر اسے کھالو گے تو بچ جاؤ گے لیکن وہ چھوٹا بیٹا بھی انکار کر دیتا ہے تو بادشاہ اسے کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیتا ہے اس کی ماں ابھی بھی صبر کر رہی تھی پھر تیسرے کی باری آئی بادشاہ نے اسے بھی خنزیر کا گوشت کھانے کو کہا اس نے بھی انکار کر دیا تو بادشاہ نے تیسرے بیٹے کی کھال اس کے جسم سے کھینچ لی لیکن وہ اللہ کی بندی کیا پتھر کی بنی ہوئی تھی کہ وہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی اس طرح اس ظالم و جابر بادشاہ نے اس ماں کے سم نے اس کے سارے بیٹوں کو قتل کروا دیا آخر میں سب سے چھوٹے کا جب وقت آیا تو بادشاہ اس عورت سے کہنے لگا مجھے تم پر ترس آتا ہے تم اکیلے میں جا کر اپنے بیٹے کو سمجھاؤ کہ وہ خنزیر کا ایک نوالہ کھا لے تو میں تمہیں اور تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا اور تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ تم ساری زندگی اینش و اشرت سے گزارنا اس ماں نے کہا ٹھیک ہے میں اسے سمجھاتی ہوں ماں اپنے بیٹے کو علیدہ جا کر کہتی ہے کہ دیکھ تیرے بھائی اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی ہیں اب تمہیں بھی اللہ کی راہ میں قربان ہونے سے خود کو بچانا نہیں چاہیے ادھر بادشاہ خوش ہو رہا تھا کہ شاید اپنے چھے بیٹوں کی موت کے بعد اس بوڑی عورت کے دل میں ممتہ جاگ اٹھی ہے اور وہ اب اپنے چھوٹے بیٹے کو بچا لے گی لیکن وہ تو اپنے بیٹے کو یہ سمجھا رہی تھی کہ خدا کی راہ میں قربان ہو جا تاکہ قیامت کے دن ہم اس کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں جب ساتھویں بیٹا بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو بادشاہ نے اسے کہا ایک نوالہ خنزیر کے گوشت کا کھا لے تو اس بیٹے نے کہا کہ اللہ کی عزت کی قسم میں تمہارے کہنے پر اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کروں گا ویسے بھی تمہارے انام و اکرام کے ساتھ بھی میں نے ایک دن مر ہی جانا ہے کیوں نہ اللہ کے نام پر ہی مر جاؤں اس بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے ساتھویں بیٹے کو بھی قتل کروا دیا اب بادشاہ نے بوڑی عورت سے کہا کہ اگر تو خنزیر کا گوشت کھا لے تو میں تمہیں اپنی رانی بناوں گا تو میں اس ملک کی ملکہ بنا دوں گا بوڑی عورت کہتی ہے تمہیں کیا لگتا ہے کہ مجھے دولت کی بھوک ہے ہمیں امیر ہونے کی خواہش ہے میرے ساتھ بیٹوں کی موت کے بعد اب مجھے زندگی سے کوئی سروکار نہیں تو چاہے کچھ بھی کر لے میں اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے والی نہیں اس طرح اس ظالم بادشاہ نے اس بوڑی عورت کو بھی قتل کروا دیا ایک بادشاہ کے ظلم کی وجہ سے ایک بوڑی ماں اور اس کے ساتھ بیٹے تو قتل ہو گئے لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا اور وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرنے سے انکار کرتے رہے یہاں تک کہ ساروں نے اپنی جان دے دی یہ ہوتا ہے اصل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے